اتحادیوں کے شکوے دور کرنے کمشن نون لیگ کے قائد نواز شریف کا فضل الرحمن سے رابطے کے بعد شہباز شریف کو ٹیلیفون جی ایو ایف اے کے سربراہ کے شکووں پر وزرعظم سے بات چیت وسیطر مشابرت کے لیے اتحادی سربراہان کا اجلاس بلانے کی ہدایت قائد نون لیگ نے فضل الرحمن کو آصف زرداری سے دبائی میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں اعتماد میں بھی لیا دونوں رہنماؤں میں نگراند سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے قائد نون لیگ کی مولانا فضل الرحمن کو یقین دہانی سیاسی مفادات کے لیے ملکی مفاد کو دعو پر لگایا گیا گزشتہ حکومت کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے پندرہ ماہ ان تعلقات کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے ایم ڈی نے کہا ماضی میں موہدے کی پاسداری نہیں کی گئی بجلی مہنگی کرنا آئیم ایف کی شرط ہے مگر گردشی قرضوں کی وجہ سے یہ ہماری ضرورت بھی ہے ڈیفالٹ سے بچنا بہت بڑی کامیابی ہے چین کی مدد کے بغیر آئیم ایف موہدہ ناممکن تھا آج ناؤ اور نیور والی صورتحال ہے حضر اعظم شہباز شریف کا لاہور چیمبر آف کومرس کے ارکان سے خطاب ملک میں تبدیلی کے نام پر تباہی دیکھی لوگ باتیں کرتے ہیں پیپلز پارٹی عملی جد و جہد پر یقین رکھتی ہے سازش کے تحت پیپلز پارٹی کے خلاف مہم چلائی گئی کردار کشی کی گئی آصف زرداری کے دوروں سے چین نے پاکستان کو سی پہکا توفہ دیا پیپلز پارٹی کی کارکردگی دیگر جماعتوں سے بہتر ہے بلاول بھٹو کا تخریب سے خطاب حضر خارجہ نے دھابی جی سپیشل اکنومک زون کا سنگی بنیاد رکھ دیا چہدری پرویس لاہی کی زمانت منظور ہونے کے بعد رہائی کی روب کار جاری وکلہ شام کے بعد روب کار لے کر جل پہنچے کیم جل کے باہر سارا دن موجود رہنے والی پولس اور وکلہ واپس چلے گئے سابق وزریالہ کی رہائی نہ ہو سکی پرویس لاہی کی زمانت ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں بینکنگ جرائم کورٹیں منظور کی تھی جی آئی ٹی کے چیرمن پیچھا اسے نو ماہ کے بارے میں مختلف سوالات ملک میں جو ہوا ٹارگٹ اور طریقہ واردات ایک تھا ثبوت ہے کہ آپ نے کارکنوں کو مشتعل کیا اور احکامات دیئے جی آئی ٹی کا سوال میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا سب مرضی سے مختلف مقامات پر گئے جو ہوا اس میں پلاننگ نہیں تھی چیرمن پیچھا اے کا جواب جی آئی ٹی نے مختلف ویڈیوز اور تصاویر بھی دکھائیں سربراہ تحریک انصاف نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا یہ میرے لوگ نہیں واپس آؤں گا اور آپ کو تمام کارروائیوں کا جواب دینا ہوگا چیرمن پیچھا اے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا ایران کا دو روزہ دورہ سپا سالار کی ایرانی فوجی اور سیول قیادت سے ملاقات شڑیون دفاع اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق دو طرفہ امور پر تبادل خیال کیا جائے گا افغانستان ہمسائے ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا برادر ملک نہ ہی موحدے کی پازتاری کر رہا ہے پچاس سے ساٹھ لاکھ افغانوں کو پاکستان میں پناہ میسر پاکستانیوں کا خون بہانے والے دشرت گردوں کی افغان سرزمین پر پناہ گاہیں ہیں وزر دفاع کا شکپہ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروے کار لائے گا پاج آصف کا ٹوئیٹ قواتین کے بنیادی حقوق سے متعلق پالیسیاں موجود ہیں سندور خیبر پختونخواہ میں قانون سازی بھی ہو چکی مسئلہ قوانین کے نفاظ کا ہے تمام ججز ان قوانین کو سپورٹ کرتے ہیں عدالتیں نہ پالیسیاں بناتی ہیں نہ قوانین ہم صرف ان پر عمل درامت کرا سکتے ہیں حکومتیں ہچکی چاہٹ کا مظاہرہ کریں تو عدالتوں سے رجوع کیے جا سکتا ہے قواتین کو اپنے بنیادی فیصلے لینے کے لیے آزادی ہونی چاہیے چیف جسس آف پاکستان عمرتہ بندیال کا قومی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب آن لائن لون ایپس فراڈ کی تحقیقات کے لیے ایف آئیے کی تفتیشی ٹیم تشکیل اسلام آباد اراولپنڈی میں لون ایپس کمپنیز کے دفاتح سے برامت سامان تحقیقاتی ٹیم کے حوالے ایف آئیے سائبر پرائم نے شہری کے خودکشی کا معاملہ بھی تفتیش کا حصہ بنا لیا آن لائن لون کمپنیوں کا متاثرہ ایک اور شہری سامنے آ گیا کمپنی کے نمائندے قرضہ واپس کرنے کے باوجود لاک مل کرنے لگے تین ہزار لون لیا ایک ہفتے بعد نو ہزار روپے واپسی کا تقاضہ کیا گیا شہری امران کا معقف آصف زرداری سے پیچھا کے رکن قومی اسمبلی میر خان محمد جمالی کی بلاول ہاؤس میں ملاقات لس بیلا کی اہم سیاسی شخصیت حسن جاموٹ کی بھی سابق سادر سے ملاقات میر خان محمد جمالی اور حسن جاموٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان نو مئے کے واقعات میں تشدد کا مقدمہ پیچھا کے وائس چیرمن شاہ ممت قریشی کی زمانت کنفرم ایڈشن سیشن جج سید محمد حارون شاہ نے درخواست زمانت منظور کی پیچھا رہنمہ کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ کھنہ میں مقدمہ درج ہے نو مئے کے واقعات میں ملوث ہونے کا اعزام سابق ایم پی اے ارباب وسیم حیات اور ملک واجد گرفتار ان ستادہ دہشتگردی عدالت نے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی پشاور پولس نے احطہ عدالت سے گرفتار کر دیا میجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی کے بعد جوڈیشن ریمانڈ پر جیل منتقل بلوچستان امن کا گہوارہ جمالی آڈیٹوریم کوئٹا میں تقریب سینیٹر انوار کاکڑ سرفراز بکٹی وزر داخل امیر زیاولہ لانگو سمیت سیول سوسائٹی علماء کی شرکت عسکریت کا رستہ ترک کرنے والے بلوچ نیشنل آرمی کے سابق کمانڈر گلزار امام شمبے بھی موجود باتچی طور مفاہمت ہی بلوچستان کی امن کا واحد راستہ ہے سرفراز بکٹی کی گفتگو سب کو بلوچستان کے خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے گلزار امام شمبے کا اظہار خیال نگران وزیراعلا پنجاب کی زیرستارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا جلاس ستر سے زائد علماء کرام مشایخ اور علمی و دینی شخصیات کی شرکت وزیراعلا کا کمیٹی کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ کمیٹی کا جلاس سال میں کم از کم چار مرتبہ ہوگا پرامن پاکستان کے لیے علماء سمیت سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا موستر نقوی کا خطاب نو میں کے واقعات ملکی تاریخ خاص سے حباب ہیں شرپسندوں نے ملکی سالمیت پر حملہ کیا ارکان اتحاد بین المسلمین کمیٹی آٹا اور گندم مافیا بیلگام لاہور میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ پچاس روپے مزید مہنگا ایکس میل ریڈ دو ہزار آٹھ سو پچاس روپے ہو گیا مارکٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ انتیس سو روپے میں فروخت فلور ملز مالکان منافع خوری اور گندم زخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں محکمہ خوراک پنجاب ایڈ سلمان کی کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند لالا امر سنگ اور بھنڈی کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلیں زیرے آب درجلوں چھوٹی آبادیاں متاثر علاقہ مکین بھی گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے انتظامیاں مدد کو نہ پہنچی علاقہ مکینوں کا شکفہ اوکارا میں بھی دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافہ متعدد دیہات زیرے آب دریائے چناب میں ہیڈ پنجند پنجند کے مقام پر پانی کی سطح بڑھ گئی قریبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دریائے سنگ میں کندیاں چشمہ کے مقام پر سلاب کا خطرہ ٹل گیا موسیقی